ایسا سنتے ہوں گے نا کہ جمین بیچ لیا اور دھوکھا دے دیا کہنے کا مطلب کیا ہے کہ بھائی اور میں بیباد چل رہا تھا پھر بھی کیا کیا اس کو جا کے بیچ دیا جمین کو بیچ دیا اب جو خریدنے والا وہ بھوکٹے اس کو جو ہے خریدنے والے کو اگر یہ بعد میں پتا چلے کہ یہ جمین جو ہے میرے ساتھ دھوکھا کیا گیا مطلب اس پہ تو بیباد تھا ہم کو نہیں بتایا گیا اب اگر بیباد رہے گا تو کوئی کیوں جان بجھ کر کھر دے گا کیوں جان بجھ کر اس میں پیسہ انویسٹ کرے گا لیکن اگر ایسا کیا گیا تو جو خریدنے والا ہے اس کا قانونی ادھیکار کیا ہے کیا وہ خریدنے والے کو جو پیسہ ہے وہ ملے گا یا نہیں ملے گا ملے گا تو کیسے ملے گا کیا پرکریہ ہوگا جس سے وہ پیسہ لے سکتا ہے ٹھیک ہے تو ابھی یہاں پر دیکھیں سب سے یہ بات جو سمجھنے والی بات ہے کہ اگر جمین کا جو خرید بکری ہے اس میں فرجی وارا کیا گیا دھوکہ دیا گیا کسی دوسرے کیا گیا دھوکہ دیا گیا کسی دوسرے کا جمین کو بیچ دیا گیا ٹھیک ہے یا جمین جو ہے بیچ دیا گیا اور اس سے پہلے بھی ایک بار بیچ چکا تھا ایسے بھی لوگ کرتے ہیں یہ بیباد سامنے آیا ہے اس بیباد کو اگر دیکھیں تو بہت سارے اسے معاملے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے کہ جمین جو ہے پہلے بیچ چکا تھا وہ اب کیا کیا کچھ دن بعد اس کا بھائی اور جمین بیش دیتا ہے دیکھیں یہ کتنا بڑا جو ہے ایک طرح سے پہلے ایک بھائی بیشتا ہے کچھ دن بعد دوسرا بھائی اس کو بیش دیتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد بھبیس میں آ کر جو ہے ایک طرح سے اس کے جو بیٹے ہیں وہ بھی وہ جمین بیش دیتا ہے اب آپ کہیں گے کہ ایسا کیسے سمبھاب ہے جمین جو کھڑی راؤ پوزیشن پر نہیں گیا بلکل نہیں اس لیے کہ اگر ایک بھائی جو ہے بیچا اور دوسرا بھائی جو ہے ایک طرح سے کیا کرتا ہے کہ بیباد کھڑا کر دیتا ہے اور بہت ایسے معاملے بھی سامنے آئے ہیں ایک پلاننگ چلتا ہے کہ دو بھائی ہیں ایک بھائی بیچیں گے دوسرا بھائی بیباد کریں گے جمین پر جو ہے چڑھنے نہیں دیں گے اب کیا کرے گا کچھ دن بھائی بات جو ہے دوسرا بھائی جمین کو بیچ دے گا اور پہلا بھائی بیباد شروع کر دے گا یہ جمین میرا حصے کا ہے ہم پہلے بیچ چکے ہیں تو یہ اس طرح کا بھی سمرسیہ اتپڑ ہوتا ہے لیکن جو بھی ہو اس میں جو کھڑی دنے والا ہے وہ کیا کرے گا کیا پابر ہے کیا آدھیکار ہے کیا کھڑی د کے وہ بیبکوب بن گیا یا اس کو ایک بہت بڑا آدھیکار ملا ہوا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کو جو ہے ایک بہت بڑا آدھیکار ملا ہوا آپ جو ہے یہ مت سوچیں کہ آپ جمین خرید کے فس گئے ہاں سمجھ سیا تھوڑا سا اتپن ہوا سمجھ سیا جو ہے وہ آیا چل کر آپ اس میں علج گئے لیکن آپ کو کوئی بھی سمجھ سیا نہیں ہونے والا آپ کے ساتھ کسی پرکار کا کوئی جو ہے دھوکھا آپ نہیں ہونے والا ہے سمجھ سیا کس کے ساتھ ہوگا جمین جو بیچا ہے لیکن کیسے دیکھیں سب سے پہلے اب جو ہے قانون ہے قانون کون سا قانون ہے تو ہمارے جو دیش میں قانون ہے وہ ہے اسپیسیفک ریلیف فیکٹ ٹھیک ہے اب یہ کیا عدکار دیتا ہے کیا ریلیف آپ کو دے گا وہ دیکھیں اب اس ایکٹر کا جو دھارہ ہے یعنی جو سیکسن ہے وہ 33 جو ہے اس میں ایک بڑا عدکار ملا ہوا اب یہ عدکار یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی دھوکھا کرتا ہے ٹھیک ہے یا مان لیتے ہیں کہ آپ جمین کھڑی دے جمین آپ کو جو ہے سہی پرابط نہیں ہوا آپ کے ساتھ دھوکھا کیا گیا لیکن جمین جس سے آپ کھڑی دے آپ نے اس کو کیا کیا پیسہ دیا ہے تو اسپیسپک ریلیف ایکٹ کا جو سیکسن 33 ہے وہ آپ کو کیا کہتا ہے وہ آپ کو وہ جو آپ نے پیسہ پیمنٹ کیا ہے آپ جو پیسہ دیئے ہیں وہ پیسہ واپس پانے کا عدکار دیتا ہے مطلب جمین جو ایک طرح سے کھڑی دنے والے جو ہیں جمین کو اس نے جو جتنا پیسہ دیا ہے بھی کریتا کو بیچنے والے کو وہ سارا پیسہ اور ساتھ میں ہو سکتا ہے کوٹ اتنا جو پریسانی اتھپن ہوا اس میں خرچ ہوا اس کا جو جربانہ ہے وہ کون بھرے گا تو وہ بھی آدیس جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے کہ ساتھ میں آپ کو اتنا جو ہے جربانہ بھی بھرنا ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ پنیسمنٹ تو ملنا ہی چاہیے دیکھیں اگر کوئی ایسا دھوکہ کرتا ہے کوئی مال لیتے ہیں تو اگر یہاں پر ادھیکار تو ہونا چاہیے کہ کوئی اپنا پیسہ کیسے اصولے گا اس میں تو کوئی بھی کسی کا جو فرجی جمین بیچ دیا اور آدمی اس میں اُلجا ہوا اس کا پیسہ چلا گیا دھوکہ دینے والا جو ہے اس کو سجا تو ملنا چاہیے یہاں پر تو اس کے خلاف اور سارا کاروائی کیا جا سکتا ہے اگر وہ کہیں نہ کہیں بہت بڑا فرجی بارا کیا ہو لیکن کچھ ایسے مال لیتے ہیں یہاں پر کنڈیسن ہے جہاں پر کی جو انجان میں ہوا ہے یا جو ہے جان بجھ کر ہوا جو بھی کہہ سکتے ہیں لیکن کوئی بڑا دھوکہ نہیں ہے لیکن ایک کھڑی دینے والے کے ساتھ جو ہے وہ چھل کیا گیا ہے دھوکہ کیا گیا ہے تو اس پر الگ سے کریمنل کیس بھی چلائے جا سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر دھوکہ دھری کرنے کا جو ہے آروپ اس کے اوپر لگایا جا سکتا ہے گلت طریقے سے دستابیج بنانے کا آروپ لگایا جا سکتا ہے لیکن یہاں پر یہ جو ادھکار ہے کھڑی دنے والے کے لئے کہیں نہ کہیں یہ ان کے لئے صحیح ہے تاکہ اگر آپ کو دھوکہ ہوا ہے تو آپ یہ پریاس کریں گے کہ آپ اپنا پیسہ اگر آپ چاہتے ہیں واپس پانا تو آپ آ سکتے ہیں جمین کی اگر آپ لرائی لڑے لنگے دیکھیں سب سے پہلے تو آپ یہ کنفرم کرنے کہ اگر آپ یہ لرائی لڑتے ہیں بکریتہ سے یا بکریتہ کے پڑیوار سے تو کیا آپ کا قانونی ادھکار آپ کو ملے گا کی نہیں ملے گا فرنہ فائنل ججمنٹ کچھ ایسے جمین بیواد کے معاملے ہوتے ہیں جہاں پر پتہ ہوتا ہے کہ فائنل ججمنٹ کیا ہونے والا ٹھیک ہے کہ آخر یہاں پر ججمنٹ کیا آنے والا پھر بھی لوگ کیا کرتے ہیں لرائی لڑتے ہیں تو اس کیس میں یہاں پر اعمال لیتے ہیں اس میں اگر دو حصے دار ہے اور یہاں پر دو حصے دار ہے اب دونوں حصے دار کا یدی حصہ کو بیج دیا گیا ہے تو صدی سی بات ہے کہ میرا جو حصہ بیج دیا گیا تو اس جیٹ کو کینسل تو کرنا ہی ہوگا بینہ کینسل کیے کوئی اوپائی نہیں ہے لیکن تو آپ کو یہ بھی پتائے جب اس میں دو حصے دار ہیں جمین کو بیج دیا گیا تو ایک حصے دار تو دعوی کرے گا کہ میرا بھی اس میں سیئر ہے لیکن کچھ ایسے condition لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کے پکش میں بھی جزمنٹ ہو کیوں کہ ہر جگہ plot جو ہے انڈیویز روپ میں بٹا ہوا ہے اور حصہ جو دعوی کر رہا اس کو پہلے سے ملا ہوا تو اس case میں دعوی کیا جا سکتا ہے لیکن اگر آپ کو لگے کہ جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے وہ پرابط نہیں ہوا ہے تو آپ پیسہ واپس پرابط کر سکتے ہیں لیکن کرنا کیا ہوگا آپ سب سے پہلا کام ہے کہ جو case فائل کریں وہ تین سمپتی کو کھڑی دے اگر آپ اس کو پرابط نہیں کر پائے تو اس میں دینا ہی نہیں چاہیے تو تین سال کے بھی تر آپ کو دعوی پیس کرنا چاہیے آپ کس پر case فائل کریں آپ اس بیکتی پہ کریں جو جمین آپ کو بیچا ہے اور آپ اس پیسہ لینے کے لئے دعوی پیس کریں گے اس لئے کہ اگر وہ سمپرک کریں اور سمپرک دیکھنے والے تو پتہ کر لیں جہاں سے آپ کے کوئی نزدیک ہیں آپ جان رہے ہیں یا آپ کوئی بیکنی پہلے سے بیباد چل رہا ہوگا یا کوئی نئے بھی ہوگے دیکھیں یہ ایسا نہیں سب بہتر کاری کرتے تو آپ جو ہے ان سے بات کریں گے اور آپ اپنا جو بیباد ہے ٹھیک ہے وہ بیباد جو ہے وہ رکھنے کا پریاز کریں گا یہ آپ کے ساتھ سمسیہ ہے اور آپ کو کیس فائل کرنا ہے اور میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ اپنا پیسہ واپس پرابط کر سکتے ہیں بہت ایسے لوگ ہیں جو جمین کو خرید کے فس چکے ہیں اور بیباد اور ایک طرح سے بھے کے چلتے ان کو لگتا ہے کہ کہ کوٹ میں جائیں گے کیا ریجلٹ ہوگا کیا نہیں ہوگا اس کے چلتے وہ کوٹ میں بھی نہیں گئے ہیں اور بہت سارا ایسا بیباد جو ہے اب ہی بھی آپ دیکھیں کہ لوگوں کے ساتھ ہوا ہے دھوکھا کا سکار ہوئے ہیں لیکن ان کے پاس بھکلپ ہے وہ اگر دعویٰ پیس کریں گے تو اپنا پیسہ واپس پرابط آسا کرتے ہیں ویڈیو اچھا لگا گا ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو پہلی بار دیکھ رہے سبسکرائب کر کے اس کو ضرور دبال ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے جائیں